بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر رلیجیس سکولر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد عسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج جو ہم ویڈیوز کر رہے ہیں جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں یہ پولیٹیکل ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو کسی سیاستدان کسی ملک کسی جنگ یا کسی کس قسم کی صورتحال سے نہیں ہے بلکہ انڈویویلی آپ کے جو مسائل ہیں آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ہم سب کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہے سوال جو ہے اس ویڈیو کا بڑا انٹرسٹنگ سا ہے کہ ہر شخص کا ایک برث چارٹ ہوتا ہے اور برث چارٹ کے اندر مختلف جو آپ کے سٹارز ہیں جو مختلف پلانٹس ہوتے ہیں ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ کسی بھی شخص کے برج میں کون سا پلانٹ جو ہے اگر وہ کمزور ہو تو اسے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پیسیفک شخص کے برث چارٹ کی وجہ سے اس میں جو پلانٹس کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہوتا ہے قدرت کی جانب سے اس وجہ سے اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے ان مسائل کا توڑ کیسے نکالنا ہے ریمیڈیز کیا ہیں بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے ہمارے ساتھ بندے رہیے گا اسامہ صاحب جو ہیں ان سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جی والیکم السلام اچھی کوشش ہے اچھا question ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو نیا بھی ہے شاید ابھی تک کسی astrological channel پہ اس پہ بات ہوئی ہو کیونکہ astrologers تو خفیہ خزانے بنائے ہوئے ہیں ایرم کو اور گو چاہتے ہیں کہ بس client لگے رہے اور یہ ایسی باتیں جو ہیں وہ اسی میں حران کن بتا دیں مطلب جیسے ہی وہ اس کا ہڈی بتائے کہ میری ہڈی کمزور ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کہے تیرہ سن اٹھنے کارٹ ہونا ہے سوزہ تو انتظرہ تیرہ سن سائن سکوارپین ہونا ہے یہ کچھ ہوا جیسے ویکر انتجیز بتا دیں گے کچھ ہوا کر دیں گے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد دیکھیں سن سب سے پہلے کسی کا ویک ہونا تو اس کا ہیڈی لیٹی ڈیشو ہوگا سر کا مسئلہ آنکھوں کا مسئلہ دل کا مسئلہ ہڈیوں کا مسئلہ یا اس کو بائی لیشیس ہوگا وہ بندہ سفرا کا مسئلہ ہوگا بال چھڑ رہے ہوگا گنجے پن کا شکار ہوگا اس کا سن کمزور ہے یہ بندہ جو جس کے یہ علامات ہو بائی لیشیس ہو بائی کا مسئلہ ہو کہ پائیلز نہیں کہہ رہا ہے لوگ مکس نہ کرنا ہے بیف اور بٹر فلائی بائیل بائیل ہوتا ہے بائیل یہ جو آپ کے آتا ہے نا پانکیراتک جوس ایکچلی جو ڈائیجیشن کے لیے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ تو اس کو اس کو بائیل کہتے ہیں وہ جو آ رہا ہوتا ہے ہارٹ بانز اور آئی ریلیٹنگ ڈیشو سن کے اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی کا پیئے میٹھا پہلے اس کے ساتھ کھا کے یا اس کے اندر چینی ڈال کے جس کا سن ویک ہے جس کی یہ علامات ہے وہ یہ ریمڈی کرے میٹ زیادہ نہ کھائے اور اسی طریقے سے فری گفت بھی نہ لے صرف ماں باپ کچھ دیں تو لے سکتا یہ بندہ جس کا سن ویک ہے یہ فری گفت بھی نہیں لے سکتا اب یہ میرے لیے بڑی انترکسن سی بات ہے سن اگر سویک ہے تو آپ نے گفت نہیں لے ہاں جی گفت نہیں لے اور جو کپڑے کرنے ہیں وہ روپی کلر کے ڈارٹ کلر کے ڈونیٹ کریں صدقہ کریں اب جس کا سن ویک ہوا ایک اور بار مطابع اس کو سرکار سے بھی فائدہ یہ اگلی کہانی ہے کیونکہ ابھی ٹاپک آپ کا کیونکہ جسٹ بیماری ہے تو ہم صرف اس کو کور کر رہے ہیں لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جس کے اس بندے کے سرکاری کام بھی اٹکیں گے اس کو سرکار سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سن سرکار ہوتی ہے اس کی باپ سے بھی کم بنے گی اس کو باپ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو آپ بونتے جائیں گے تو کہانی پر پوری اسٹرالوجی پورنی پڑھ دے گی ہم ٹاپک پہ سرما بھائی بلکل میں سمجھ گیا ہم ایک کم بول لیں گے ہم کم ویڈیوز کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے سن کو اگر چھیڑا ہے نا تو سن کو آج ختم کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم باقی جو پلینٹس ہیں اس کو میں اگلی ویڈیوز میں لے آنگا سن کمزور ہے تو اس بندے کو گفت نہیں لینے چاہیے اس کے یہ جو فیس ہے اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے بائی کا ایشو ہو سکتا ہے ایسے بندے کے سرکاری کام رک جاتے ہیں اور جس کا سن کمزور ہو اس کی اپنے والد کے ساتھ نہیں بنتی یہ بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے جو آپ نے شیئر کیا سن فاتر ہوتا ہے سن فاتر ہوتا ہے اسٹرالوجی کی لینگویج میں مون مدر ہوتی ہے اور سن اگر اس طرح کی پوزیشن پر ویکر پوزیشن پر ہو اب ہم سن سے ہی دیکھتے ہیں کہ باپ کا سن مثال کے طور پر اس کا دسویں گھر میں آ جائے تو کافی چانسی ہوتے ہیں کہ باپ کا کام کرے گا باپ ہی کے شعبے میں جائے گا اپنا براستی کام کرے گا اسی طریقے سے اگر وہ سن اس کا فرسٹ ہاؤس میں آ جائے تو سرکار سے کوئی نہ کوئی فائدہ لے گا سن دوسرے گھر میں ہوا پیسے کا ذریعہ سورج سرکار بنے گی کونٹریکٹر بنے منیسٹر بنے سرکاری جاب کرے ملے گی سن کا چکر جو ہے وہ آپ کی اوورال گورنمنٹ گورنمنٹ کی ہوتے اس سے ریلیٹیڈ کیونکہ یہ سرکار ہوتی ہے اور اس کا کمزور ہونا اس لیے اب اگر کسی نے الیکشن الیکشن لڑنا ہو یا سرکاری وہ تو وہ پھر میٹھا پانی زیادہ پیا کرے اور چینی پیار کے جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی کام کو نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے میٹھا پانی چینی ڈال کے پانی پی کے نکلے اور جیسے مولا علی کا ایک فرماان ہے کہ روٹی کھا کے نکلو نمک لگا کے نمک چاٹ کے نکلو تو یہ کوئی نئی بار نہیں ہونے لگی جو میں ابھی ہیں اکثریت کو نہیں ہے اس بات کا پتا ہوں اگر ہونیسلی مجھے بھی نہیں پتا کہ میٹھا پانی پی کے نکلنا چاہیے اگر آپ کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں جی یہ سن جس کا بھی لیکن جو اسلامی مولا علی سے وہ کہتے ہیں کہ نمک چاٹ کے نکلو اور یا روٹی کا ٹکڑے کو نمک لگا کے کھا کے پھر نکلو ہرچتے پوری ہوں گی خیر وہ نیگٹیو ٹیز کا اور معاملہ جہاں سے بات کر رہے ہیں وہ ایک وار دنیا اس پہ رہا کسی دن کریں گے جو نہیں نظر آتی آپ کو تو بیسیکلی سن جو ہے وہ لیو کو رول کرتا ہے ایک سٹار کو رول کرتا ہے لیو ہی اس میں آتے ہیں دوئر دوئنگ کہہر کے لوگ ہوتے ہیں آپریشنلی ایڈمن اور اسی کو ہی کنگ آف زوڈک بھی مانا جاتا ہے جس کو سن رول کرتا ہے وہ لیوز ہیں اور لیوز جو ہے کام کام اور کام باقی آپ کو پتا ہے لیڈنگ کہڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانی گیر ہوتے ہیں لیڈر جو ہوتے ہیں زیادہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ برینز ہوتے ہیں باقی تو یہ کام بچارے یہی کرتے ہیں طورس کرتے ہیں یہ لیوز کرتے ہیں یہ دوئنگ ان میں بھی کیڈرز ہوتے ہیں لیڈنگ کیڈر دوئر کیڈر اور میوٹیبل کہہ لیں یا برینز کہہ لیں جو دنیا کو آئیڈیاز دیتے ہیں جیسے مطلب سیڈیڈیرین پائسیز ہو گیا اچھا یہ تھا اوبرال مطلب اگر اس کو کوسٹن کرے تو مزید ہو سکتا ہے ورنہ آگے ہم مون کی طرف جا سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ میں اس کو کلوز کروں ہم سن کی بات ختم کر لیں آپ نے بتا دیا کہ سن اگر کمزور ہو کسی کے برس چارڈ کے اندر تو اس شخص کو کون کون سے بنیادی جو مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں اور ریمیڈی کے طور بے آپ نے بتایا ہے کہ وہ گھر سے جب نکلے کسی کام کے لیے تو میٹھا پانی پی کر نکلے بوشت بنائے بوشت نہ کھائے فری گفت نہ لے سرکاری نوکری گفت بلکل نہ لے یہ خان خان سن تو کوئی بھیگ نہیں تھا گفت ہی ہم کو لڑا اگر بھیگ ہوگا تب یہ اگر لیں گے تو پھر ہار گئے سمجھو پھر الیکشن ہار گئے تو یہ نہیں کرنا چاہیے جب فرم بہت شکریہ بہت شکریہ اسامہ صاحب ناظرین اسامہ صاحب نے بتایا اور ریمیڈیز کیا ہیں اسامہ صاحب کا کونٹیک نمبر ماری سکین پہ ہے آپ کی زندگی کے اندر بھی ہماری طرح وہ سارے مسائل معاملات چل رہے ہوں گے پرسنل لائف میں کاریئر میں کاروبار میں بزنس میں اور فیوچر کو لے کر کے جو انسان کے خواب ہوتے ہیں ان سب کیونکہ اس کا پتا چلایا جا سکتا ہے اور اس کی ریمیڈیز کی جا سکتی ہیں اپنے معاملات کو اپنی تقدیر کو اپنے مسائل کو درست کیا جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو ٹریک پہ لائے جا سکتا ہے اسامہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ آپ رابطہ کریں آپ کو اس کا انشاءاللہ جباب ملے گا اگلی ویڈیو جب ہم لے کے آئیں گے تو ہم کسی بھی شخص کے برچ چارٹ کے اندر اگر مون کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ